دو بندے خاجہ صاحب سے ملنا ہے تو ان کو بتا تھا کہ خاجہ صاحب سجدوں کا بڑا احترام کرتے آلہ حضرت فاضل بریلوی کا جب اور سوتا ہے نا بریلی شریف تو سجدوں کو اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے تو دو بندے آگئے کچھ لینے کچھ مانگنے تھے فرار دونوں تانگیں سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا ہے خاجہ صاحب سجدوں کا بڑا عدب کرتے ہیں سجد نہ بن جائے بن بھی جاتے ہیں نا لوگ سجد نہ بن جائے ٹھیک ہجی بن جاؤ بن گئے سجد خاجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سجد آئے ہیں تو خاجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی دوڑ کے آئے شیخ الاسلام خاجہ صاحب نے ہاتھ چو میں نظرانہ دیا دو تین پھیلے پھر کے دیئے لنگر کے جب وہ جانے لگے نا تو خاجہ صاحب ان کے ساتھ بار تک آئے جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے ان کو روانہ کیا ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک نہ دروازہ نہ گاڑی آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے سمجھ نہیں آئی تو خاجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنیتے ہیں یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا یہاں تم سید بنیتے ہیں یہاں تک ادب کرنا پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا اور میرے آلہ حضورت نے عقیدہ دیا کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی میاں صاحب سے کہا حضورت عقیدہ کرتا کون ہے سارے تو عقیدہ کرتے نہیں تو میں دور دینے جاتا آپ پرانے محدثین نے پوچھتا یہ کشمیر میں میاں محمد بغ صاحب سے پوچھ لیتا ہے حضورت عقیدہ کرتا کون ہے تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلہ نال جے نیکی کریے کنہ نال اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں پول دے ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تو پھول کر نیا نال تول دے بے اصلہ فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا کردار کا خاندان کا اصل وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے سعابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیعت نبوت کا بھی